بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کو ایک مقررہ وقت کے اندر ہی اپنی ڈگری مکمل کرنا ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک کورس درمیان میں چھوڑ دیتے اور پھر پانچ یا دس سال کے بعد آپ کا دوبارہ پرورم بن جاتا کہ وہ کورس کر لیا جائے تو آپ وہیں سے کورس جاری کر لیتے تھے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب آپ کو ایک مقررہ وقت دے دیا گیا ہے اور اسی مقررہ وقت کے اندر آپ نے اس ڈگری کو مکمل کرنا ہوگا اگر اب آپ مقررہ وقت کے اندر وہ ڈگری مکمل نہ کر سکے تو آپ کو دوبارہ نئے سیرے سے داخلہ لینا ہوگا اس ویڈیو میں علامہ اقبال اپن ویسٹی کے اسی ٹائم فریم کو ڈسکس کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ کون سی ڈگری کے لیے کتنا ٹائم فریم دیا گیا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سیلیکٹر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے معزز ناظرین علامہ اقبال اپن ویسٹی نے ایک پوسٹ جاری کی ہے اس پوسٹ میں مکمل تفصیل دی گئی ہے کہ کون سے ڈگری لیول کے لیے مینیمم ڈیوریشن کیا ہوگا اور میکسیمم ڈیوریشن کیا ہوگا یہ پوسٹ آپ کو فریم پر نظر آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے میٹرک اور ایف اے کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کا مینیمم ڈیوریشن ٹوئیئرز ہے اور فور سمسٹرز ہیں اس کے اور یہ آپ نے کورس پانچ سال کے اندر مکمل کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کورس میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو جس سمسٹر میں آپ داخلہ لیں گے اس سمسٹر سے آپ کی کونٹنگ شروع ہو جائے گی اور نیکسٹ پانچ سال کے اندر اندر آپ نے اس کورس کو مکمل کرنا ہوگا اگر آپ پانچ سال کے اندر اس کورس کو مکمل نہ کر سکے تو آپ کو دوبارہ نئی سیرے سے داخلہ لینا ہوگا اس طرح جو سٹیفکیٹ کورسز ہیں جن کا ڈیوریشن چھ منت کا ہوتا ہے اور یہ ایک سمسٹر کیا ہوتے ہیں ان کو ایک سال کے اندر اندر آپ نے مکمل کرنا ہوگا اس کے علاوہ آل پوسٹ گریجویٹ ڈیپلوماس جو ہیں وہ آپ نے جو ایک سال کے ہیں اور دو سمسٹر میں مکمل کرنا ہوتے ہیں ان کے لیے میکسیمم جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ تین سال ہے کہ آپ نے ان کورسز کو تین سال کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگا اس طرح ایس سی ایڈ ڈگری جو دو سال کا کورس ہوتا ہے اور چار سمسٹر میں ہوتے ہیں اس کو آپ نے چار سالوں میں مکمل کرنا ہوگا میکسیمم ڈیوریشن اس کا چار سال ہوگا اس طرح بی ایڈ 1.5 یر ہے تو اس کے تین سمسٹر ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے تین سالوں میں مکمل کرنا ہوگا بی ایڈ 2.5 جو ہے اس کو آپ چونکہ اس کے پانچ سمسٹر ہوتے ہیں اور ڈھائی سال اس میں کم مسکم لگتے ہیں تو اس کو آپ نے پانچ سال کے اندر مکمل کرنا ہوگا اس کے بعد بی ایس بی بی ایڈ 4 یرز یعنی جتنے بھی پروگرام 4 یرز کے ہیں جن کے آر سمسٹر ہوتے ہیں آپ نے وہ آر سالوں میں مکمل کرنے ہوں گے ایم ایڈ 1 یر کا پروگرام ہوتا ہے اور اس میں 2 سمسٹر ہوتے ہیں اس کو آپ نے 3 سالوں میں مکمل کرنا ہوگا اس کے علاوہ تو ان کو بھی آپ نے چار سالوں کے اندر مکمل کرنا ہوگا جب ہم اس پوست کو دیکھتے ہیں جب اس سمٹیبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تقریباً ہر کورس کا جو دورانیاں ہے جو منیمم دورانیاں ہے اس کو ڈبل کر کے میکسیمم دورانیاں بنا دیا گیا ہے کہ آپ جو دو سمسٹر کا کورس ہیں وہ دو سالوں میں مکمل کریں گے ایک سمسٹر والا کورس ایک سال میں مکمل کریں گے اور چار سمسٹر والا کورس جو ہے وہ چار سالوں میں مکمل کریں گے اب یہ میکسیمم ڈیوریشن ہے جو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے اب آپ نے اسی دیوریشن کے اندر جو ہے آپ نے اپنی ڈگری کو مکمل کرنا ہوگا اگر آپ ڈگری مکمل نہ کر سکے تو آپ کو دوبارہ نئے سیری سے داخلہ لینا ہوگا عزیز طلابہ و طالبات علام اقبال اوپن گورسٹی اور دیگر تعلیم اداروں کے مسائل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزر کیجئے آپ کو اس کا جو ہے سکرین پر نظر آ رہا ہے رزوی آن لائن لرننگ اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے آپ اس کو ضرور وزر کیجئے اور اپنے مسائل کا حل جانئے